موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے کہ میں نے شیشہ گوڑنا بکھیا شیشہ ٹوٹ گیا شیشہ ہندہ ایڈا حسن میں اپنی پیدا کرتا ہے یہ ناڈا مہلا بڑی بڑی دور ہوئے رشتے آئے ہیں ہاں ہاں وہ دور دور سے رشتے آرہے ہیں فریقہ سے اتھوپیا سے فبوپیا سے جان جان سے اس کو جے کے آ سکتے ہیں رشتے ہیں میں نے پیار سے کہہ رہی ہونا تم میں پیار سے کہہ اگنا دوں اب بو جیہاں بگری سے میری تریف نہ آنا کی تو آپ کا ہونڈا کینسل نا میرا پتہ ملنہ نہیں کر دیا میرا تریف تریف تے میں تریف اس مونہ کی کرا تو آپ ہی اپنے تریف کر دیں میری پڑیا سے منڈا پرفیکٹ ہے بس اچھا آپ کی دور سے یہ لڑکا فائنل ہے سر فائنل اس تو اگے صرف پانی جے مٹی رہی تا دیکھو پھر میں نے نراز ہو جانا تم سے بھائی تو نراز ہو جا مرضی جا جیسے مرضی جا مجھے کوئی فرق نی پڑتا اچھا یہ ہونڈا والا کیا معاملہ ہے یہ تو بتائیں مجھے بین جی میں بتاتی ہوں ہونڈا کا سین میں بتاتی ہوں آپ کو جی میرا باپ جو انتہائی لالچی انسان ہے جہے اس کے لالچ میں اور گاڑی ملے گی اس کو ہونڈے والی ٹھیک ہے جس نے لالچ دیا ہے اس چکروں میں اپنی ہور جیسی بیٹی اس کو دے رہا ہے کوئی نہیں پتر ہے اگر تو ہور ہے ایو ہی تا لنگور ہے تو آپ ہور کی شادی لنگور سے کروا رہے ہیں دیکھو پوری دنیا مسال دیندی ہور نلنگور چنگانی لگا میں دنیا چی مسال میں پکی کردہ ہر بندہ کوئے ہور نلنگور جائے دیکھو جی جب ہی اگر کہہ گی کہ میری شادی شان سے کر دیں تو کیا یہ شان سے کر دیں گے بھائی سوچا جا سکتے شان کے بارے میں اس سے میں شادی کر بھی لوں تمہارے ساتھ تو میں ایک سیکنڈ کے لینا کروں ایک سیکنڈ سے کم کر لوگی یہ کیا بکواس کر رہے تو میرا مطلب یہ کہہ رہا بھی ایک منڈ سے بھی کم نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی پہلی منگنیاں کیوں ٹوٹی میں بتاتے ہوں اس کی دراصل جب وہ منگنی ہوئی نا تو وہ انہوں نے گللی باتی کرتی بڑے آپس پہ بیٹھے ہوئے تھے منگنی ہوگی بچہ ہمیں کبولا جب لڑکیوں نے اس کو دیکھا انہوں نے اس کو دیکھا انہوں نے سپورٹ ریجیکٹ کر دیا ایسا مو تھا اس کا اچھا مو تھا اچھا اگر فیلٹر چو بکھو نا تے شانوی دیکھے ککھو نہیں لگن شادی فیلٹر والے لڑکے سے تو نہیں کی جا سکتی لیکن لسٹا تو پکا ہو جاتا ہے لیکن مجھے لگ رہا کہ آپ لوگ میری توہین کر رہے ہیں میں کوئی مفت میں شادی نہیں کر رہا میں نے شادی کے لیے لاکھوں پیل گائے ہیں اپنے دوبائی والی ساری کمائی جواں میں نے ان کو دے دی ہے آپ دوبائی ہوا کرتے تھے میں بتاتی ہوں یہ انتوں کی گنتی کیا کرتا ہے ہاں چاں دراصل یہ انتوں کی گنتی کرتا تھا جی توپے کھڑے ہوا کرتا تھا یہ انتوں کی گنتی کرتا تھا توپ لگ لگ کے تھوڑا کرانگے میرے پتردہ ساملے ہو گیا ویسے تھے بڑا ہی خوبصورت ہے پونتے ہونڈا پکی ہیں پککا 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 یہ آخر ہونڈا کا ذکر ہو رہا ہے یہ آخر ہونڈا ماجرہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو انسان بیٹھا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پرداش کرنا موشکیل ہے یہ انسان اور یہ جو ایک شخص بیٹھا انتہائی لالچی ہے اس نے اسے جہیز کا لالچ دیا ہے اور یہ میرا اببا جو ہے جہیز کے لالچ میں اپنی چاند جیسی بیٹی جو ہے اس کوئیلے کو دے رہا ہے کوئیلے سے ہی رہا نکلتا ہے کیری علی گالے چھڑ دے ہمڈا پا میں واپس راکھا اچھا آپ کو جہیز کیوں لے رہے ہیں آپ کو نہیں بتا جہیز ایک لانت ہے تانو میر لوگوں نے یہ نہیں بتا کہ گربت سب تو بڑی لانت ہے او بس کر دے اببا بس کر دے ہم پانچ بہنے ہیں اس نے شادی کر کے لاکھ روپے ہٹھے آئے ان سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے جہیز بھی زیادہ لیا ہے میری بارے بھی یہ ہی کرے گا کیا یہ تو آپ کے سارے بہنوں اس قدر ہی مہلے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ہے مجھے تانور جی ان کی سمجھ نہیں آتی ان کو خوبصورت لڑکا بھی چاہیے جوان بھی چاہیے امیر بھی چاہیے چلے خوبصورت محناس ہے لیکن جوان اور امیر تو میں ہوں کچھ جوان علی گل واپس لے ہونڈا پا میں رہے ہیں یہ کس ہونڈا کا ذکر بار بار میں تنو داستا ہوں یہ نوہ مادل آیا ہوں دے دا گاڑی کا؟ میں صرف وہ دمانڈ کی تھی میں نے ہوںڈا لے دے باکہ جو بھی دے رہے ہیں آپ گاڑی کا کیا کریں گے جناب سبزی راکے بے چاند انجوائے کریں گا کمانگا پھیلانگا ٹیپ ٹوب چلا کریں گا بس کر دے اببا بس کر دے تین گاڑیاں تیرے دروازے پہ کھڑی ہیں چوتھی گاڑی کے چکر میں مجھے تو قربان کر رہا ہے خوبصورت خوابند مل رہا ہے صالت چھوڑو سا کچھ میری سمائل دیکھیں اے بھائی اتر مکر اپنا ادھر دے مچھر مار ادھر دے جہاں میں تو ہس رہا ہے ہمڈا کینسل پلیز آپ ایسے مت مسکرائیں مجھے بہت شدیر ہسی آریاں پلیز آپ مسکرائیں مجھے رونا آرہاں میں آپ سب کو مشورہ دوں گی جہیز ایک لانت ہے اس سے دور رہیں اور اپنی بیٹی کا کسی اچھی جگہ شادی کریں جہاں وہ خوش رہے تو کیا میں اچھی جگہ نہیں ہوں ارے آپ اچھی جگہ ہیں لیکن وہ لڑکی آپ کو پسند نہیں کرتی اور آپ کو مشورہ ہے کسی ایسی جگہ شادی کریں جہاں آپ کو جہیز نہ دینا پڑے پھر تو اس کی شادی کبھی ہوگی نہیں کوئی نہیں کرے گا اس سے شادی پہلا مہینہ دو مہینہ میری کڑی نوڑا برا لگنا ہے اب بسکر اببا میں نہیں کرنا بیادنال ناظرین یہاں چلتے ہیں میں بھرک پر ہمارے ساتھ رہیئے گا شکریہ ساحتیار جب باپاک رہے خفر ہاتھ شکریہ ملہ شکریہ شکریہ خطر موسیقی